موسیقی 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 وائل کرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی چکن اور آلو جسے میں نے زردے کا رنگ اور نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اسے میں فل فلیم پہ اتنا فرائے کروں گی تاکہ ایک اچھا سا گولڈن کلر اس میں آ جائے چکن میں گولڈن کلر آ چکا ہے وہ اچھے سے کک ہو چکی ہے میں نے اسے دس میڈنٹ کے ڈھاپ بھی دیا تھا جو کہ میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا تھا تاکہ چکن جو ہے اندر تک کک ہو جائے اب میں اسے ایک الگ برطن میں نکال لوں گی اور اس چکن کے ہی پانی میں کورما کک کروں گی بریانی کے لیے تو میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں دو بڑے ٹیمارٹر جسے میں نے راؤن شیپ میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے مکس کر کے اب میں اس میں ایٹ کروں گی مسالے جو کہ اس میں جائے گا دو کھانے کا چمچ بھر کے ادھا گلہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کے لال مرچوں کا پورڈر ایک کھانی کا چمچ بھرکے اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچے ایک چائے کا چمچ حلدی پورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون دھنیا پورڈر اور اس میں جائے گا ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون گرم مسالہ پورڈر ساتھی اس میں جائے گا آدھی چائے کا چمچ جیفل جواتری کا پورڈر آدھی چائے کا چمچ سفیج زیرے کا پورڈر ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے میں اسے بھونوں گی مسکورما بھنایا جا چکا ہے ایک اچھی سی اوائل کی لیئر اوپر آ چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چھے سے آٹھ اڈت آلو بکھارے جسے پانی میں میں نے نیم گرم پانی میں سوک کر کے رکھا ہوا تھا اسے چند سیکنڈ بھونوں گی یہاں پہ اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی چکن جو میں نے فرائے کر کے الہدہ رکھ لی تھی چکن اور آلو انہیں ایڈ کر کے اسے چند سیکنڈ بھونوں گی تاکہ کورمے میں چکن جو ہے اچھی طرح میکس ہو جائے اب اس میں جائے گی آدھی پیالی سے تھوڑا زیادہ دہی ایک بڑی پیاز جسے میں نے فرائے کر کے چورا کر لیا تھا اسے ایڈ کر کے اسے اتنا بھونوں گی تاکہ کورمے میں سے مسالے کی مہک نکل جائے اور نمک جو ہے میں ایڈ کر رہی ہوں آدھی چائے کا چمچ نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں اس کو کیونکہ ہم نے چکن میں بھی نمک ایڈ کیا تھا ان تمام چیزوں کو میں میڈیم فلیم پہ اتنا بھون رہی ہوں تاکہ کورمے سے اچھی طرح مسالوں کی مہک نکل جائے چکن کو اب کور کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کیونکہ چکن کو ہم نے کور کر کے کک کر لیا تھا اب جو ہے بس کورمے کو بھوننا ہے اسی میں چکن کور ہو جائے گی اور آلو بھی اچھی طرح ٹینڈر ہو جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہرے مسالے جس میں چھے سے ساتھ ادت ہری مرچے ڈنڈل کے ساتھ آدھی گھڑی ہری دھنیے کی اور آدھی گھڑی پودینے کی اسے ڈال کے پاس چند سیکنڈ اسے بھونوں گی اس کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی کورمہ ریڈی میں نے چاولوں کے لئے یہاں پہ پانی کرم کر لیا ہے ابھی اس میں ڈالنے لگی ہوں میں تین ادت تیچ پتے یہاں پہ میں نے لیا ہوئے آدھا چائے کا چمز سفید سیرہ آٹھ ادت لاؤنگ آٹھ ادت کالی مرچیں دو بادیان کے پھول دو بڑی الیچی اور ایک سٹک جو ہے میں نے لیا ہے تار چینی کی ان تمام چیزوں کو اس میں ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی یہاں پہ آٹھ میں نے ہری الیچی بھی لی ہے اور اسی کے ساتھ میں پانی کو گرم کروں گی چاولوں کے لئے اور اس میں یہاں پہ آدھا جو لیمن ہے اس کا جوز جو ہے وہ میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں اور یہاں پہ لیمن کورڈ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی پانی پر بائل ہو چکا ہے ابھی یہاں پر میں نے لیے ویتے تین پاکے قریب چاول جو کہ باسمتی رائز ہیں اسے میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اسے جو ہے میں اس میں کوک کروں گی چاول دیکھیں یہ کوک ہو چکے ہیں یہ تقریباً ہوا ہے سیونٹی پرسنٹ کوک ہو گئے ہیں اب میں اس کا پانی پھیک دوں گی ابھی میں نے ہلکی سی لیے جو ہے رائز کی رہنے دیئے اور باقی چاول میں نے تو سائیڈ پر نکال لی ہے اب جو پورما نہ دلو گی اور چکن کے پیس سنی نہیں لی thousandsllu بس پورماrament ڈالوں گی اس میں اس میں میں نے ہلکی سی لیے پورما کی لگا دیئے ابھی یہاں پر چاول جو میں نے رکھی ہوئے تھے اس کے لیے لگا دیئے پورا کورمہ میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا پودینہ جو کہ میں نے ادھا ادھا گڑی ڈالا تھا کورمے میں اور باقی کے آدھے گڑی روک لیا تھے یہاں پہ آدھی چاہے کے چمل جیفر جواتری کا پورڈر یہ اس میں ایٹ کر دوں گی میں اور ساتھی یہاں پہ براون کی بھی پیاس جو کہ ایک براون کی بھی پیاس ہے اسے میں اس میں ایٹ کروں گی چلیں جیس کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ دو ادھا لیمان جس کے میں نے سلائسز کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اب یہ جو چاول بچے رہے تھے اس کو پورا اس میں لگا دیتے ہوں میں بریانی میں دو کلر یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کیوڑا وارٹر میں میں نے ییلو کلر مکس کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک طرف جو ہے میں ییلو کلر ایٹ کر رہی ہوں اور دوسری طرف میں نے کیوڑا وارٹر میں میں نے سیم اورنج کلر جو کلر ہوتا ہے اورنج زردے والا رنگ وہ بھگو کے رکھا ہوا ہے ایک طرف میں وہ بھوز کر رہی ہوں اس سے بہت خوبصورت کلر اور بریانی بہت مزی کی بلتی ہے یہاں پہ جو گھیتا اسی میں میں نے پیاس برون کیا تھا تو یہ گھی جو ہے اس کو میں 3 ٹی ٹی بل سپون گھی جو ہے 3 طرف اس کو اس طریقے سے ڈال دیتی ہوں اور اب جو ہے اب اس کو ہم رکھتے ہیں دم پر اس کو کور کر کے میں رکھوں گی پانچ منٹ میڈیم ہیٹ پر اور پیوز کے بار سیور کر کے اس کو چھوڑ دوں گی پانرہ منٹ کے لئے بہت مزیدار سی اسان سی چکن بریانی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی گئے تو لائک کیجئے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیگا اللہ حافظ